جی ڈہ ہارڈ ایشو کے فورٹی سیکنڈ اپیسوڈ میں میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں آج دو تین چیزیں ہیں لیکن ایک مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سو کال آزاد کشمیر جو ہے پی او جے کے وہاں کا جو انٹیرم کانسٹیوشن ہے جو نائنٹین سیونٹی فور میں پاکستان نے بنا کے ان کو دیا اور پھر اپنی پپٹ گورنمنٹ کے ذریعے اس کو پاس کروایا اس میں فورٹینتھ امینڈمنٹ جو ہے اس کا ڈاکومنٹ پاکستان کی فیڈرل منسٹری آف لاؤ اور پاکستان کی جو فیڈرل منسٹری فور کشمیر ہے اس نے وہ تیار کیا ڈاکومنٹ فورٹینتھ پرپوزل کا اور اس کو پیش کر دیا آزاد کشمیر جو ہے اس کی گورنمنٹ کو یعنی کیابنٹ کو تو پرائم منسٹر اور کیابنٹ نے اس کو پڑھنے کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اس کی کافی سالی جو شکے ہیں اس کے سب آرٹیکل سب سیکشن جو ہیں ان پر انہوں نے اتراز کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے رہی سہی بھی جو ہماری لیجسٹلیٹیو اسیمبلی کی پاورز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو یہ بڑی نیوز ہے کہ انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے پرپوزل آزاد کشمیر کی لیجسٹلیٹیو اسیمبلی نے اور انہوں نے اس میں حوالہ دیا ہے آرٹیکل پاکستانی کانسٹیوشن کے آرٹیکل ٹو فائی سیون کا میں وہ آرٹیکل ٹو فائی سیون آپ کو ذرا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہ ہے پروویجن ریلیٹنگ تو دی سٹیٹ آف جمہو جمہو کشمیر اس میں یہ لکھا ہے کہ when the people of the state of جمہو کشمیر decide to exceed to پاکستان the relationship between پاکستان and the state shall be determined in accordance with the wishes of the people of that state پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر سے پہلے ہی ہے پری سپوز کر لیا گیا ہے کہ when the people of جمہو کشمیر will exceed to پاکستان but why would they exceed to پاکستان they have already been occupied by پاکستان so there is no question of exceeding to پاکستان right how can a colonial subject exceed willingly to its master تو یہ جو آرٹیکل ٹو فائی سیون ہے یہ باعث ہے یہ غیر قانونی ہے اور پاکستان کے constitution جو ہے اس کو یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے خلاف یہ constitution جاتا ہے یہ یہ آرٹیکل جاتا ہے تو یہ ایک بڑا بڑی development ہے لیکن یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیس سیونگ ایکٹ ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا اس لیے کہ اتنی زیادہ اس کے اوپر شور ہوا ہے اتنی مخالفت ہوئی ہے اس amendment کی local سطح پہ کہ وہ اپنی فیس سیونگ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم یہ proposal ریجیکٹ کر رہے ہیں ہم واپس بھیج رہے ہیں خیر چلتے ہیں پرائم منسٹر کا جو وزٹ ہوا ہے دو دن پہلے چلاس میں جہاں پہ وہ گئے ہیں اور انہوں نے دیامر بھاشا ڈیم کا جو ہے وہ فانڈیشن سٹون رکھا ہے یعنی اس کا افتتاہ کیا اس کی construction کا تو کوئی اس موقع پہ انہوں نے package کا اعلان نہیں کیا جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے ہر political party کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیراعظم صاحب سہر سے party کے لیے یہاں آئے تھے اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایک سو بیس پاکستانی military platoon کو صرف اس district میں deploy کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جہاں پہ یہ ڈیم تعمیر ہو رہا ہے یعنی کہ district دیامر اور یہ دسمبر 2020 تک یہ 120 جو platoons ہیں یہ وہاں پہ deploy ہو جائیں گی یہ ایک militarized zone بن جائے گا next جو ہے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس طرف کے پاکستان میں اس وقت oil tankers کی strike ہوگی ہے nationwide اور یہ oil tankers کی strike اس لیے significant ہے کہ انہوں نے یہ demand کی ہے کہ budget کے اندر اور جو budget کے بعد یعنی کہ جون میں budget آیا تھا تو جولائی میں جو tax میں increase کیا ہے انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو toll tax میں income tax کے ساتھ ساتھ جو toll tax ہوتا ہے اس میں جو increase کیا ہے اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو عمران خان کے اس دعوے کو defeat کرتا ہے جس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ ہم tax revenue جو ہے اس کو بڑھائیں گے اور budget debt کو budget deficit کو ہم کم کریں گے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ budget deficit کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا اور mini budgets آئیں گے چھوٹے چھوٹے budget in between جو ہے وہ آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اب گلگت بلتستان کی طرف گلگت بلتستان میں اس وقت جو ہے وہ جو elections کا ایک ڈراما رچایا جا رہا ہے اس میں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ government نے جو government employees ہیں including school teachers ان کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے candidates کو جتانے کے لیے کام کرنا ہے تو بارہ نیپورٹیزم کی اس سے اور بری مثال کیا دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ infrastructure مسلسل تباہی کا شکار ہے شگر گلاب پور ایک روڈ ہے نو کلومیٹر کا ایک piece ہے یہ پچھلے دس سالوں سے شکست خردہ ہے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے اس کے اوپر تارکول بچھایا ہوا ہے لیکن سڑک نہیں بنائی اور جگہ جگہ پوٹ ہولز ہیں اور اس سے وہ جو نو کلومیٹر کا سفر ہے اس کو کور کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں لوگوں کو تو ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے اس سے پیشنٹس کو بھی بڑا پرابلم ہے مریضوں کو اور ویسے بھی جو ٹریڈ ہے اس کو بھی وہ بھی سفر کرتی ہے لوگ جاتے ہیں خریداری کر کے واپس آتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ آہ ترار کھل میں بھی جو ازاد کشمیر جس کو کہتے ہیں پی او جے کے وہاں پہ بھی ترار کھل میں سیملر مطالبات لے کر لوگ باہر نکلے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اسپٹل نہیں ہیں انفرسٹرکچر نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویک ترار کھل سے مظفر آباد تک ایک لانگ مارچ بھی کیا گیا تھا انہی مطالبات کو لے کر کے تو اس ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن جو ہے وہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ساتھ وہ اب ان کو بھی تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے جن کو انہوں نے کلونائز کیا ہوا ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آہ ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں ان کو بڑا سیریسلی اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ کس کے ساتھ آہ وابستہ ہے اور وابستہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آج ازادت چاہتا ہوں کل آہ سیٹڈے پرسو سنڈے منڈے کو آپ سے پھر ملاقات دوں گی تھینکیو ویری مچ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا